پھر وہاں سے آکے ایسی بھوک لگی زبرزست تو میں چھوٹی کو کھانا کھلا رہی ہوں نہیں کھانا مان رہی تھی اب میں کھلا ہوں گی تو تھوڑا سا کھا لے گی فریش بین اور آلو مکس کر کے بنائے تھے اور ساتھ میں یہ ہے پنیر اور ساتھ میں یہ تھوڑا چاوڑ دوں گی ان میں نا یہ سی کرائی میں لوں گی تھوڑا دیلو اس طرح نا مزہ آتا ہے اس میں کرائی میں ایسے تو بیڈ حیبت مانتے ہیں ہمارے میں تو کرائی پنی لیکن یہ ہے کرائی پنی اور فریش بین اور آلو بہت مزے بنے ہیں یہ بھی تھوڑا لے لیتی ہوں ساتھ میں گھر ہے چل جاتا ہے کبھی کبھر اس طرح سے بھی اس طرح سے اس طرح سے پنیر کٹ کے امہ کریں گے امہ پھر اس طرف ہرین کے پاس آؤں گے پنیر کٹ لیا فریش بین امہ کریں گے امہ کریں گے امہ ہرین کو بھی کھلا دیا اور سب لوگ بیزی ہیں کھانے میں اور بہت مزے کیا شکل الحمدللہ اللہ کی چاہنے سے ہی ہوتا ہے سب کچھ بس نیت ساف رکھنا ہے آسرت کا بوجھ کچھ نہیں ہونا چاہیے ان بیٹرین کچھ مت کھانا ہے اور دیکھئے والور سے ہم نے مشلی لائے اب اس کو ہم نے اچھے سے دھوئے اب میں رات کو ان کو میند کر کے رکھ دوں گی مسائلہ لگا کے پھر کل صبح سرسو کے تیل میں اور اس میں کیا بولتے ہیں آئرن کے اس میں میں ان کو فرائی کروں گی اور یہ بڑے بڑے پیس رکھنا ہے اکدم تازہ مشلی ہے اچھا لگتا ہے تازہ مشلی اس طرح سے دیکھیں ٹروٹ جیسے یہ لگ رہا ہے نا جیسے ٹروٹ کے ہوتے ہیں نا اسے ڈوٹ ٹوٹس بلکل ویسی ہے تو اس کو ہلکا مسائلہ لگائیں گے پھر بلیوں کو اپنا حصہ میں نے دے دیا وہ وہاں کٹ رہے ہیں ان کو اپنا حصہ دیں گے تو یہ مشلی کا بہت ہی شوقین ہوتے ہیں تو یہ کھائیں گے بلی بھی یہ ایسی رو کھاتے ہیں اور اس کو مجھے اس طرح سے کٹس دینا ہے گرس دیں گے تو اچھا سے ہو جائیں گے پھرائی نا تو یہ ہماری اصل میں مقدر میں لکھا تھا یہ مچھلی وہاں کا اسی لئے ہمیں پلاننگ ہمیں اچھانک سے لنج کے بعد جانے کا شوق ہوا کیونکہ یہ مچھلی جو ہے ہماری قسمت میں یہ ہمیں پکار رہے تھے در حقیقت میں تو مچھلی کو اس طرح سے کٹس دیں گے اور بنائیں گے کل انشاءاللہ مزے مزے والے مچھلی تو میں بھی یہاں رکھتی جاؤں گی تو شکر الحمدللہ کیونکہ اللہ میرے ساتھ بہت زیادہ مہربان ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ میں اللہ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں تو اللہ مجھے بہت زیادہ پیار دیتے ہیں جب میں اللہ کو یاد کرتی ہوں جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں ضرور یاد فرماتے ہیں تو اسی لئے اللہ کو یاد کیجئے اور سچا بنیے پھیک مت بنیے جو بھی ہو اللہ پہ چھوڑ دیجئے کیونکہ اللہ گفور الرحیم ہے سب کچھ جاننے والے ہیں انسان کی دل کے اندر کی بات اور یہ خاص بات اور کیا کہنا چاہوں گی سچ میں اب یہ تو قرآن اور حدیث میں ہیں حلال کے پیسے ہیں پورے تو اسی لئے مزہ آتا ہے کھانے میں دیکھیں ایک دم تازہ مشلی ہے تو اس طرح سے کٹس دیں گے ہم پھر جمعہ محمد بھی ہیں ہفتے کا تاز بھی ہوتے کہ اللہ نے ہمیں جمعہ کے لئے ہمیں مشلی مقرر فرمائے ہیں کہ ہم مشلی کھائیں اور شکر کریں کھاتے ہوئے بھی شکر کریں کھانے کے بعد بھی شکر کریں اور اگر دیکھیں میں ایسا کٹ لیتی ہوں ان چیزوں میں میں ماہر ہوں لیکن تھوڑی سی پرابلم ہے کیونکہ ابھی یہاں پہ سب چیز پرفیکٹ نہیں ہیں تو اس لئے چاکو میں دھار تھوڑا کم ہے کل اس کو دھار لگنے میں نے پرسو ہی کہا تھا ایک باز آپ کو بھی چاکو کو دھار نکال کے لائیں لیکن ٹائم نہیں ملا کوئی نہیں پھر بھی مشلی تازہ ہے تو اتنا کچھ زور نہیں لگانا پڑتا ہے دیکھیں اور وہاں پر وہ لوگ مشلی برے چاو سے کھا رہے ہیں بلی کا تو مشلی فیوریٹ ہوتا ہی ہے تو ان کو اپنا حصہ دیں گے اور دیکھیں ماشاءاللہ سے میں ایک دم ہانزی بائی جیسی مشلی اچھے سے میں نے کٹنگ کی دیکھیں دو پلیٹ نکلے ہیں تو انشاءاللہ اس کو اب میں مسالہ لگاؤں گی تو اچھے سے دو دھاکے ایک دم مجھے نا جب سے گاؤں آئے ہوں نا مجھے مشلی کھانے کا بہت دل ہو رہا تھا لیکن پھر مجھے نا جو مشلی بیجنے والے بھی آتے ہیں اس کا بھی مجھے انتظار نہیں تھا لیکن مشلی کھانے کا دل تھا اب دیکھیں کہاں اللہ نے لے گئے اور وہاں سے کہاں سے ایک دم تازہ تازہ مشلی لانے کی نصیب ہوئی تو میں اللہ رب العزت سے سچ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اور اب اس میں سے مجھے یہ بھی نیت ہے کہ کس کے نصیب میں ہوں گے تو ان کو ضرور دل سے پیار سے کھلاؤں گی اور اس دوران کوئی مہمان بھی آئے تو میں ضرور کھلاؤں گی اور پھر نہیں آئے تو پہلا حق اپنے گھر کا ہے شوہر بیوی کے اوپر صدقہ کر سکتے ہیں بچوں کے اوپر سب سے مفید صدقہ اپنے گھر والوں پہ ہے تو اسی لئے اگر کوئی نہیں آئے تو پھر ہم خود اچھے سے مجھے سے کھا لیں گے اور جن پروسیوں کے نصیب میں لکھا ہو تو ضرور مل بات کے کھانے میں مزہ آتے ہیں لیکن یہاں آج کل ایسے چلن نہیں ہوتے ہیں سب لوگ چھپ کے چھپا کے کچھ امدہ بنے ہو تو الٹا چھپا کے کھانا پسند کرتے ہیں تو یہ بدقسمتی کی باعث ہے اور لیکن اللہ کرے کہ جس کے نصیب میں ہو وہ اس مشلی سے لکھا ہو وہ ان تک ضرور پہنچ جائے دل سے خوشی سے میں اگدم بھیجنا یا کھانا پسند کروں گی تو پھر اب اس کے لئے مینگنیشن کے لئے مجھے لسن دیکھے کوٹ کے ہیں تو اب اس میں تھوڑا حلدی ایٹ کریں گے پھر نمک تھوڑا سا سواد نصار یا پھر نمک ابھی نہیں ایٹ کرنا ہے کیونکہ پانی پھر نکلیں گے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا مسالہ جو ہے وہ اور مین انگریڈینس جو ہے وہ بسم اللہ اور ڈھیر سارا پیار ہاں تو میں نے ان کو مسالہ لگا کے رکھ دیا پورے ایک دم اچھے سے ایک دم پیارا پیارا مسالہ ڈالا اور خاص انگریڈینس تو میرا وہی ہے بسم اللہ تو ہوئے ہے ہی اس کے بعد پھر دل لگا کے اس کو میں نے ایک دم مسالہ لگا دیے تاکہ جو بھی کھائے مزے سے کھائے اور ڈھیر سارا پیار انگریڈینس میں نے اس میں ایڈ کیا تو آپ میں اس کو اوورنائٹ رکھ دوں گی پھر انشاءاللہ کل بناوں گی اور تھینکس تو اللہ سبحانہ وتعالی تو یہاں پر میں نے کچھ سادہ رکھی ہوئے ہیں کیونکہ ہماری کیٹس کے لئے اور یہ بھی ان کا بھی حصہ بنتا ہے تو ان کے لئے رکھے ہیں تو یہاں پر ہمارے انسانوں کے لئے یہ بھی ان کا حصہ ہے ہمارا حصہ ہے اور جن کسی کے نصیب میں ہو تو میں اپنی اس مشلی والی جو میرا ملوک ہے وہ میں یہی پہ انڈ کرتی ہو اور میں بہت شکر گزارو اللہ رب العزت کا کیونکہ جو بھی چاہت میں جائز چاہتی ہو اللہ مجھے پورا کر کے دے دیتے ہیں تو اسی لئے میں چاہوں گی کہ یہ بس دنیا جو ہے زندگی یہ آسانی سے گزر جائے اور آخرت جو ہے کامیاب ہو جائے اور پوری مسلمان امت کے لئے بھی یہی دعا کروں گی یہ دنیا آسانی سے نکل جائے اور آخرت جو ہے وہ کامیاب ہو جائے اور ہم سب کو صرحت المستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب ادا فرمائے اور دل گینہ والا نہ بنائے اللہ رب العزت اور کسی کا حق مارنے والا نہ بنائے اور جیتے جی اپنے زندگی میں سب اچھے اچھے کام کر سکے کیونکہ مرنے کے بعد کوئی کام نہیں آتے ہیں کوئی کام نہیں آئیں گے انشاءاللہ رحمان میری جتنے بھی جان پہ چانے انشاءاللہ رحمان میں دھیر سارے فاتحہ ضرور بھیجتی ہوں پوری مسلمان امت کے لئے تو اللہ رب العزت میرے مرنے کے بعد اللہ رب العزت مجھے ضرور دھیر سارا مجھے پیار وہاں پر بھی مجھے ملے گا کیونکہ میں اپنے نیت سے اتنا زیادہ سیٹسٹفائی ہوں کیونکہ میں کسی کی برائی نہیں چاہتی ہوں اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوں کہ گدے کے طرح کچھ سمجھ نہ ہو مجھے سب سمجھے کون کیسا ہے کون کیسا نہیں ہے کس کے لئے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس کے لئے اللہ رب العزت سے بھی کنونس کرتی ہوں رات کے اندرے میں جب بھی میرے آنکھیں کھلتی ہیں میں اللہ رب العزت کے ساتھ کنونس کرتی رہتی ہوں اور اللہ رب العزت سچ میں میرے سب بات سن لیتے ہیں اور میرے برے برے مشکلات کو بھی اللہ رب العزت مشکل آسان کر دیتے ہیں تو بس میں یہی اللہ سے شکر گزار ہوں میں کہ اللہ رب العزت میری دعا کو قبول فرماتے ہیں بس یہی کہنا چاہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ بس مشلی بنے گا اب میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ لوگ بھی نوش فرمائیے یہ غلط ہوں گے تو اب ونٹر آمد آمد ہے تو اب مشلی کھانا شروع کیجئے کیونکہ سمر میں تو ہم مشلی کھاتے نہیں ہیں اور میرے بچوں کو تو در حقیقت ٹراؤٹ ہی پسند ہے لیکن اس کا بیٹس ٹراؤٹ جیسا تو ہوں گے لیکن ٹراؤٹ مشلی کا جو بونز ہوتے ہیں وہ بھی یہ لوگ چبا کے کھا جاتے ہیں تو اسی لیے مشاہ اللہ بچوں کو میرے پسند آنا چاہیے تو شب بخیر گود نائٹ لیٹ ہو گیا اب سوتے ہیں اللہ کا نام دیتے ہوئے اور صبح اٹھ پائے فجر نماز پہ نیند کھل جائے سب مسلمان امت کو اور بس فجر نماز پڑھنے کی جذبہ رکھیں اور فجر نماز ضرور پڑھئے اوکے اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہی لو بیٹا پھر رکھ دو اچھے سے تو بس میں چلی ہاں سونے اوکے شب بخیر گود نائٹ ہی لوگ